کیا مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی کا جنت ہے صلح علفت عثمان غنی کا جنور صحابہ میں فقط ذات تھی ان کی حیراز یہی خرمت عثمان غنی کا تھے زود و سخاں میں بھی وہ مشہور زمانہ چرچہ تھا اگر دولت عثمان غنی کا ایک لحظہ ایک قرآن پہ ہے قرآن کے جامعے اعزاز ہے یہ حضرت عثمان غنی کا لازم ہے مودد بھی اسے آل نبی کی دعویٰ ہو جسے نسبت عثمان غنی کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ سے چار سال بڑے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو حضرت عثمان چالیس عرس کی تھے حضرت عبو بکر سے ان کا بہت ملجول تھا دونوں اکثر ملتے رہتے تھے جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم ہوا اور ساکھی یا سنا کہ عبو بکر نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ حضرت عبو بکر کے پاس آئے اور آتے ہی اسلام کا ذکر چھیر دیا لیکن جب انہوں نے حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ سے اسلام کی خوبیہ سنی تو دنگ رہ گئے اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہونے کو تیار ہو گئے ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کی تصریف لے آئیں انہوں نے اسلام کے بارے میں ایک دو باتیں ایسی کہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے میں جو تھوڑی سے جھجک تھی وہ بھی جاتی رہی اور اسے وقت قلمہ پڑھ کر اسلام لے آئیں حضرت عثمان نے نبوت کے پہلے ہی اسلام قبول کیا جب مسلمانوں کی تعداد 35-36 سے زیادہ نہ تھی انہوں نے اسلام قبول کیے وے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹے حضرت رکیہ کا نکاح ان سے کر دیا لیکن مسلمان ہونے کے بعد انہیں ایک دن بھی سکھ چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا ان کا گھرانا بڑا طاقتور تھا اور پھر وہ خود بھی بڑے مالدار تھے سب لوگ ان کے عزت کرتے تھی لیکن ان کے اسلام لانے کے بعد اپنے پرائے بھی کھون کے پیاسے ہو گئے امیہ کا گھرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کاٹ کرنے اور مسلمانوں کو دکھ دینے میں آگے آگے دکھائی دیتا تھا یہ بات بھلا انہیں کیسے پرداشت ہو سکتی تھی کہ ان کے خاندان کا کوئی ایک انسان بھی ایک حاشمی کو نبی مال لے اور آپ نے سارے خاندان سے الگ ہو کر رہ جائے اس لئے وہ حضرت عثمان سے بہت ناراض تھے ایک بار ان کے چچا حکم بن آس نے ان کے ہاتھ پاؤ بانھ کر انہیں کھوپ پیٹا اور فرق قید کر دیا اس کے بعد خاندان والوں میں ایسی سختی آئے کہ ان کے لئے مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا اس لئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزازت سے حجت رکیہ کو ساتھ لے کر حبشا چلے گئے یہ جگہ عرب کے کنارے کے سامنے ہیں دونوں دیشوں کے بیچ بسے ایک سمندر بہیرہ کلزم آڑے آتا ہے حبشا کا راجہ نجازی عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا اس نے اپنے وطن والوں کو بہت مذہبی چھوٹ دے رکھی تھی حجت اسمان رضی اللہ عنہ کے حبشا پہنچنے کے بعد اور بہت سے مسلمان بھی مکہ چھوڑ کر حبشا چلے گئے پوریش نے بڑے جتن کیے کہ کسی طرح نجازی مسلمانوں کو ان کو ساپ دے لیکن نجازی نے ساپ منہ کر دیا اور یہ مسلمان جنہیں وطن میں آرام نصیب نہ تھا حبشا میں سکچین کا زیون پتانے لگے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حبشا میں کئی سال لہے یہاں بڑی تسلی اور سکچین ملتا تھا پھر بھی وطن کی یاد کبھی کبھی تڑپا دیتی تھی ایک بار یہ افواہ اڑھی کہ سارے قریش نے اسلام قبول کر لیا حضرت عثمان اور کچھ دوسرے مسلمانوں نے اس خبر کا یقین کر لیا اور بکہ چل دی یہاں تو پتا چلا کہ قریش کا اسلام لانا تو رہا الگ ان کا جلم تو پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے جو مسلمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشا سے آئے تھے وقت و کچھ دن مکہ میں رہ کر واپس چلے گئے لیکن حضرت عثمان پھر حبشا نہ گئے اس سمائے مدینہ کی کچھ لوگ مکہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اسلام قبول کر لیا اگلے ورش کچھ اور لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے ایک صحابی حضرت مصب رضی اللہ عنہ کو مدینہ پھیجا ان کی کوشش سے بہت سے لوگ جن میں قبیلہ عاؤس کے سردار سعید بن معاز بھی تھے مسلمان ہو گئے ایک سال کے بعد مدینہ کے بہتر آدمی جن میں عورتیں بھی تھی آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرش کی کہ آپ مدینہ تشریف لے چلیں آپ خود تو نہیں گئے مگر صحابہ رضی اللہ عنہ کو جانے کے عزازت دیتی اب سب مسلمان ایک ایک کر کے مدینہ جانے لگے تو حضرت عثمان ہی اپنے گھر والوں کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے جب سارے مسلمان مدینہ جا چکے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو پکر صدی کے رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں لوٹانے کے لیے مکہ ہی میں چھون دیا و سب سے بعد میں مدینہ پہنچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد دو دن تک ان کی جانشینی کے سوال پر بحث جدی رہے لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا آخر میں یہ ہتہ ہوا کہ تین صحابہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنایا جائے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں رائے دی اور مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تب آپ ستر ورشن زیادہ کی تھے خلافت پانے کے بعد تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو کابنے لگے اور کچھ جملے کہہ کر ممبر سے نیچے اتر آئے خلیفہ بننے کے بعد آپ نے سکھ سے پہلا کامیہ کیا کہ سوہوں کے حاکموں کو خط لکھے جن کا مضمون یہ تھا تم لوگ ریایہ کے آقا نہیں بلکہ صرف ان کی دیکھ ریکھ کرنے والے ہو جہاں تک بن پڑے اپنے ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرو اور اس بات کا خیال لکھو کہ کہیں انصاف کے راستے سے بھٹک نہ جاؤ تمہیں آمدنی اور خرش کے معاملے میں بہت ایمانداری سے کام لینا چاہیے ذمی یعنی وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کی پناہ میں آگئے ہیں ان کے ساتھ وہی سنو کرو جو مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہو دشمن سے لڑائی کی حالت میں بھی تم نے جو وعدہ کر لیا ہے اسے ضرور پورا کرو چاہے ایسا کرنے میں کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے آپ نے بیت المال سے اپنے لئے کوئی وظیفہ مقرر نہیں کیا کیونکہ آپ کو تو اللہ نے بہت دولت دی تھی اس لئے آپ کو وظیفے کے ضرورت بھی نہیں تھی آپ تو خود بیت المال میں دیا کرتے تھے خلیفہ بننے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ مسجد نبوی کو نئے سیرے سے بنوایا جائے لیکن مسجد کو بڑا کرنے کے لئے جس جگہ کی ضرورت تھی وہاں جن لوگوں کے مکان تھے وہ اپنے جگہوں کی قیمت لے کر جگہ دینے پر بلکل تیار نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ تو مسجد کے لئے اپنے مکانوں کو بینہ قیمت کے دینا چاہتے تھے حجت اسمار رضی اللہ عنہ نے بہت سے ترقیبیں کی لیکن وہ کسی بھی حالت میں راضی نہ ہوئے اسی چھنجٹ میں کئی سال بیٹھ گئے آخر کار حجت اسمار رضی اللہ عنہ نے جمعے کی دن بڑی زوردار تقریر کی جس میں لوگوں کی زیادتی اور مسجد کی تنگی کی طرف لوگوں کو دھیان دلایا اس تقریر کا ایسا اثر ہوا کہ سب لوگ راضی ہو گئے اور خوشی خوشی اپنے اپنے مکان مسجد کے لئے دے دیئے اب مسجد بننے لگی اور دس مہینے میں ایٹ چونے اور پتھر کی ایک بڑی شاندار عمارت بن کر تیار ہو گئے حضرت اسمار رضی اللہ عنہ نے مسجد بنوانے کا سب کام اپنی دیکھ ریخ میں کرایا نئی عمارت بڑی پکی اور سندر تھی اور اب لمبائی میں پرانی عمارت سے پچاس گز زیادہ ہو گئی تھی چوڑائی جیوں کی تیو رہی حضرت اسمار رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں بہت سی عمارتیں بھی بنوائی نہرے باند چشمی اور سرائے بھی بنوائی پرانی کاموں میں کہیں کہیں پدلی بھی تھی جو جو حکومت بڑتی جاتی تھی اس کی ضرورتیں بھی بڑتی جاتی تھی بہت سے پلش سڑکے مسجدے اور مہمان خانے بھی بنوائی کوفہ میں کوئی مہمان کھانا نہیں تھا حضرت اسمار رضی اللہ عنہ نے ایک بہت بڑا مہمان خانہ بنوا دیا مدینہ سے چوبیس میل دور نست کی سڑک پر ایک سرائے بنوائی جس کے پاس ایک چھوٹا سا بازار اور ایک میٹھے پانی کا کمہ بھی تھا مدینہ میں کبھی کبھی خیبر کی طرف سے بار آ جائے کرتی تھی اس سے شہر کی آبادی کو بہت نقصان پہنچتا تھا اس کی روخ تام کے لیے مدینہ سے تھوڑی دوری پر ایک باندھ باندھا اور ساتھ ہی ایک نہر خدوا کر بار کا راستہ مور دیا فوجی چھاؤنیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی قائم ہو چکی تھی لیکن آپ کے زمانے میں جب کئی ملک اور فتح ہوئے تو نئی نئی چھاؤنیا بنائی گئے جہاں پر فوج کے ساتھ تیز دورنے والے گھوڑے اور جنگی سامان ہوتے تھے اس کے علاوہ آپ نے تمام ملکوں میں اوٹھوں اور گھوڑوں کے پالنے کا بہت اچھا بندوبست کرایا جگہ جگہ چراغاہیں بنوائی مدینہ کے چاروں طرف بڑی بڑی چراغاہیں تھی جن میں صرف ایک ہی چراغاہ میں چالیس ہزار اوٹھ پلتے تھے شام دیش جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے تین صوبہ میں بٹا ہوا تھا آپ نے ان سب کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا پہلے صوبے کا حاکم دیش کا کار سنبھالنے کے ساتھ ساتھ فوج کو کمانڈ بھی کرتا تھا جس کے ہاتھ میں فوج کے ساری پاگ بھوڑ ہوتی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہر صوبے میں ایک کمانڈر بھی بنایا اسلامی راج سے پہلے بہت فیلہ ہوا تھا بہت سے علاقے مدینہ سے مہینوں کے راستے کے دوری پر تھے پھر بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو راج کے دوسرے حصوں کے حالات جانے کی توہ رہتی تھی جمعہ کے دن لوگوں سے خبریں پوچھتے حج کے موقع پر جب دیش دیش کی لوگیں کٹھا ہوتے تو جس کسی کو کسی حاکم سے شقایت ہوتی تھی یہ کہلا دیتا تھا اس موقع پر زیادہ سے زیادہ صوبوں کے حاکم بھی کٹھا ہوتے تھے اس لئے شقایت کی جانچ آسانی سے ہو سکتی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت سے صدھار کی کام ہوئے لیکن سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک کی نقلے کرا کے سبھی اس صوبوں میں بھیجیتا کہ مسلمان قرآن پرتے وقت زیر زبر کی گلتیوں سے بچی رہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے لوگوں میں بہت اچھا برطاؤ کرتے تھے حکم بن العاص ان کے چچا نے مسلمانوں کو بہت دکھ دیئے تھے اتنے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اس کے جلم سے نہ بچ سکے جب آپ نے اسلام قبول گیا تو حکم نے آپ کو رسیوں سے بانت کر پیٹا اور قید رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کی حرکتوں سے نراز ہو کر اس کو مدینہ سے نکال کر طائف میں پہنچا دیا لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہیں خون کی محبت آئی اور انہوں نے حکم کو پھر مدینہ میں بلوا لیا بلکہ اس کے بیٹے مروان سے اپنی بیٹے کی شادی کر دی مروان حضرت عثمان کا خاص صلاحکار تھا آپ زیادہ تر اس کی صلاح لیہ کرتے تھے اور اسی پر چلتے تھے یہ بات مسلمانوں کو بہت بری لگی اور ہر طرف یہی چرچے ہونے لگے لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ شکایت میں تھی کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے دے رکھے ہیں راجی کے پاس بڑے صوبے ہیں چار ان کے رشتہ داروں کے قبضے میں ہیں کچھ منافقوں نے تو ان باتوں کو ایسا فیل آیا کہ لوگ بھڑک ہوئے مدینہ میں نہ کوئی فوج تھی اور نہ لڑائی کا سامان بڑے بڑے شہابہ رضی اللہ عنہ بھی مدینہ میں کم رہ گئے تھے کیونکہ انسار اور محاضرین میں سے بہت سے لوگ دوسرے دیشوں میں فیلے ہوئے تھے اب حضرت عثمان کو یہ صلاح ملنے لگی کہ جو لوگ دنگا مچا رہے ہیں انہیں کڑی سجائے دی جائے تو یہ دنگا اپنے آپ دب جائے گا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند نہیں تھی ایک بار خوفہ بسرا اور مصر میں بہت سے لوگ اپنی اپنی شکایتیں لے کر مدینہ پہنچے حضرت عثمان اکٹھا کیا اور ایک تقریر کی جن میں ان سب باتوں کا جواب دیا گیا تھا جو ان پر تھوپی گئی تھی سب لوگ ان کی باتوں سے مطمئن ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں کو چل گئے دنگے کی چنگاری جو دیکھنے میں دب گئی تھی اس دنوں بعد پھر ابرے اور مصر کوفہ اور بسرا کے لوگ اکٹھے ہو کر مدینہ آئیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر بھی سب لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کر کے ایک زوردار تقریر کی اور کہا کہ لوگوں کو مجھ سے شکایت ہے کہ میں مروان کی صلاح پر چلتا ہوں زندگی میں مروان کی بات نہیں سنوں گا اور آپ لوگوں کی شکایتیں دور کرنے کی کوشش کروں گا اگر مجھ سے کوئی گلتی ہوئی ہے تو خدا مجھے ماف کرے یا کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں یاسو ڈبڈبا آئے اور جو لوگ وہاں تھے وہی رو پڑے اس تقریر کا بڑا اچھا اثر ہوا اور لوگ واپس چلے گئے جو لوگ مصر سے آئے تھے وہی مدینہ سے کچھ فاصلے پر پہنچے تو انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو مدینہ کی طرف سے آ رہا تھا انہیں اس کی چال ڈھال سے کچھ شک ہوا تلاشی لی تو ایک خط نکلا ایک خط نکلا جو مصر کے حاکم کے نام تھا خط میں لکھا تھا کہ جو لوگ مدینہ سے مصر واپس آ رہے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے خط پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی موہر لگی تھی اس لئے لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ خط حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہی لکھا ہے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ مروان کے ساجش ہے کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی موہر اسی کے پاس رہتی تھی یہ لوگ راستے سے پلٹ کر مدینہ پہنچے اور پھر مدینہ کی گلیاں ان کے خلاف ناروں سے گونجو تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ شروع سے اس ساجش کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے ایک طرف دنگا کرنے والوں کو سمجھایا اور اسی طرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھلی صلاحیں دے لیکن جب مصر کے لوگ راستے سے پلٹ کر مدینہ پہنچے اور ان سے مل کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ خط نہیں لکھا کیونکہ وہ تو بڑے رحمد انسان ہے اور کسی پر سختی کرنا نہیں چاہتے لیکن جب تک کوئی ثبوت نہ ہو یہ کہنا مشکل تھا کہ خط لکھنے والا کون تھا مصر ابھی مدینہ میں پہنچے ہی تھے کہ کوپا اور بسرا کے لوگ کیا پہنچے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم لوگوں کے راستے الگ الگ تھے پھر تم کس طرح راستے سے لوٹ آئے وہ لوگ اس کا جواب نہ دے سکیں اب یہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں خط دکھا کر کہا کہ یہ خط آپ نے لکھا ہے آپ نے فرمایا مجھے اس کا پتا بھی نہیں یہ سن کر انہوں نے حضرت عثمان کے کھر کو گھیر لیا حضرت علی رضی اللہ عنہ ان دنوں مدینے سے باہر تھے جب انہیں یہ خبر ملی تو انہوں نے اپنے دونوں لڑکوں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حفاظت کے لئے بھیج دیا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیٹے محمد رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ اور بہت سے لوگ ان کے حفاظت کے لئے موجود تھے دونوں گھٹوں میں چھڑپے بھی ہوتی رہی اور دونوں کے کچھ لوگ بے خائل ہو گئے ایک چھڑک میں مروان جس کی وجہ سے دنگا فیلہ تھا ایسا غائل ہوا کہ اس کے بچنے کی امید ہی نہیں رہے حضرت حسن رضی اللہ عنہو بے خائل ہو گئے یہ لوگ پورے چالیس دن تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہو کے مکان کو گھیرے پڑی رہے کچھ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہو کو یہ صلاح بھی دی کہ آپ باہر نکل کر باغیوں کا مقابلہ کیجئے سب لوگ آپ کا ساتھ دیں گے لیکن وہ اس بات پر تیار نہ ہوئے باغیوں نے جب دیکھا کہ مکان کے خاتک پر لوگ پہرا دے رہے ہیں جب تک انہیں ہٹائے نہ جائے گا مکان میں گھسنا مشکل ہے تو وہ باغی مکان کی دیوار فاند کر اندر پہنچے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہو کو شہید کر دیا جب انہیں شہید کیا گیا تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے یہ گھٹنا 18 جرحجہ 35 عزری کی ہے وفات کے وقت آپ 82 سال کے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہو کے شہادت کے خبر سن کر لوگ سناٹے میں آ گئے کوئی یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ باغی ایسا کام کریں گے حضرت حریر رضی اللہ عنہو مسجد سے نکل کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہو کے مکان کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں یہ غم بھری خبر انہیں ملی انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا خدایا میں عثمان کے قتل سے بری ہوں پھر جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہو کے حفاظت پر لکھے گئے تھے انہیں بلا کر بہت برا کہا خاص طور سے حضرت حسن رضی اللہ عنہو پر بہت نراج ہوئے اور انہیں تماجے مارے دوسرے صحابیوں نے سنات اور سنڈاٹے میں آ گئے اور کچھ دہاڑے مار مار کر رونے لگے اور وہ لوگ جنہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہو سے کچھ شکایتیں بھی تھی وہ بھی ان پر کیے گئے ظلم پر روئے بینا نہ رہ سکے حضرت عثمان رضی اللہ عنہو جمعہ کو تیسرے پہن شہید ہوئے باغی مدینے پر کچھ اس طرح چھائے ہوئے تھے کہ ان کے ڈر کے مارے کسی کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہو کا زنازہ اٹھانے کی حمد نہیں پڑتی تھی سنیچر کی رات کو اس لوگوں نے حمد کر کے زنازہ اٹھایا جنت الپقی میں نماز زنازہ پڑھی گئی اور وہیں انہیں تفن کر دیا گیا مسجد نبوی کے پیچھے گلی کے دوسری طرف ایک مکان ہے جو مشہد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہو کہلاتا ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہو یہیں شہید ہوئے تھے یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے سبھی صحابی اخلاق اور حیاء شرم میں ایک مثال تھے لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہو شرم و حیاء میں سب سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے حضرت زیاد بن ثابت رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہو میرے پاس سے گزرے تو مجھ سے ایک فرشتے نے کہا کہ مجھے ان سے شرم آتی ہے کیونکہ قوم ان کو شہید کر دے گی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہو کہتی ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر لیٹے ہوئے تھے میری جادر آپ کے اوپر پڑی تھی کہ میرے اببا چاہر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہو نے اندر آنے کے عزازت مانگی آپ نے عزازت دے دی اور آپ اس طرح لیٹے رہے آپ جس کام سے آئے تو اس سے نپٹ کر چلے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہو نے اندر آنے کے عزازت مانگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور اپنے کپڑے ٹھیک کر لیے اور مجھ سے فرمایا کہ تم بھی اپنے کپڑے سمیٹ لو میں نے ان کے واپس جانے پر پوچھا تو وہاں اپنے فرمایا ہے اے عائشہ عثمان رضی اللہ عنہو بڑا شرمیلہ آدمی ہے مجھے اندیشہ ہوا کہ اسی حالت میں اگر اس کو بلا لگا تو سلم کی وجہ سے اپنے ضرورت ظاہر نہ کر سکیں گے ایک بار انشارت فرمایا کہ جس طرح عثمان رضی اللہ عنہو خدا اور اس کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حیاء کرتے ہیں فرشتے ان سے حیاء کرتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہو کے سامنے جب آپ کی حیاء کی چرچہ ہوئیں تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کبھی آپ نہ آنا چاہتے تھے تو دروازے کو بند کر کپڑے اتارنے میں اتنے شرماتے تھے کہ کمر سیدھی نہ کر سکتے تھے سخی تانی ہونے میں بھی کوئی آپ کی برابر نہ تھا سب سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے آنکھ ہی تھے جب تکوک کی لڑائی کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاری بھیڑ میں فوس کے سامان کیلئے چندے کی آواز لگائی تو بھیڑ میں سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہو کھڑے ہوئے عرش کیا یا رسول اللہ سو اوٹھ جھولو اور کذابو سہیت میں بھیٹ کرتا ہوں آپ نے دعا دے اس کے بعد پھر آواز لگائی اور کون ہے جو اس بھلائی میں سک سے بڑھ کر حصہ لیتا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہو کھڑے ہوئے اور عرش کیا یا رسول اللہ دو سو اوٹھ جھولو اور کذابو سہیت بھیٹ کرتا ہوں آپ نے برکت کی دعا کی اور آواز لگائی اب کون ہے جو اس بڑے ثواب میں حصہ لیتا ہے تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہو نے کھڑے ہوئے کر عرش کیا یا رسول اللہ تین سو اوٹھ جھولو اور کذابو سہیت میں بھیٹ کرتا ہوں ایک صحابی عبد الرحمن بن حباب رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اس کے بعد عثمان کچھ بھی کرے عثمان کو نقصان نہ ہوگا یعنی اللہ کی طرف سے حفاظت ہوگی حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے اور میرے ساتھی جنت میں عثمان نظر اللہ عنہو ہوں گے